انتا نور اللہ فجرا جئتا بعد العسر اس کے علاوہ اگر آپ سے ہماری ویڈیو سکپ ہو جائے تو آپ لے لیسٹ میں جا کر چینل کی وہاں سے تمام نورانی قائدے کی اور قرآن مجید کی تردیب کو دیکھ سکتے ہیں مزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو یہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو اس لیس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آل ٹو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں سب کا جاریہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور پھلانے کی توفیق قطع فرمائے چلیں آج کل ایسے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ زبر و بیم زیر می وامی نون نون زبر نن ایک نون کی آواز جو ہے وہ چھپی بھی ہوتی ہے اور پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں اور ایک نون کی آواز جو ہے اوپر والے زبر سے پڑھیں گے کیونکہ نون کی اوپر تشتید ہے تشتید کی وجہ سے نون کی آواز کے دو مطبہ پڑھیں گے وامی نن نون علف زبر نا یہ علف کی وجہ سے ہم نا پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ایک علف کی برابر کھینج کر وامی نن نا سیندر سی وامی نن نا سی مین اب یہاں پر پھر یہ جو نون ہے یہ ساکن ہے جزم کی وجہ سے اسی لیے اس میم کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے میم یا زبر مائی یا زبر یا چی کے ہلکا سلکی سی گھننا کی آواز آئے گی مائی یا زبر یا قاف باؤ پیش قو باؤ کی وجہ سے ہم اس سے ذرا سکھیں اس کے بول رہے ہیں قاف باؤ پیش قو مائی یا قو لام پیش لو قاف کو حلق سے پڑھنا ہے مائی یا قول حمزہ کھڑا زبر آ علیف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آتی ہے جیسے کہ زبر زیر پیش تو وہ اس کو ہم پھر علیف نہیں پڑھتے ہیں حمزہ پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ مین نون زبر من نون علیف زبر نا آمنا با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا بل لا حاضر ہی اب یہاں پہ اللہ کی آواز کو ہم باریک اس لے پڑھیں اور باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے یہ بات لیچے زیر آ رہا ہے جب زیر آتا ہے تو اللہ کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور اگر اللہ سے پہلے زبر آئے یا پیش آئے تو اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں بل لا حاضر ہی بل لا ہی واؤ زبر و با لام زیر بل و بل یا واؤ زبر یو و بل یو میم لام زیر مل و بل یو مل حمزہ کھڑا زبر آ خوزر خی آخی بازر ری آخی و بل یو مل آخی ری با زبر و میم علیف زبر ما و ما ہا میم پیش هم و ما هم بازر بی میم باو حمزہ پیش مؤ یہاں پہ حمزہ کی وجہ سے ہم چٹھیں کیسے پڑھیں گے بی مؤ میم زیر می نون یا زیر می بی مؤمینی نون جب انہا یہ بی مؤمینی نہ ہے لیکن ہم پڑھیں گے آگے میم آ رہا ہے اس میم پہ رکنا لازم ہے لازمی ہے یہاں پہ آپ رکے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتے رکنا لازم ہے بی مؤمینین حاسین زبر حس باپیش بو حس بو نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ناللہ حاپیش ہوں حس ناللہ یہاں اللہ کو موٹا پڑھیں اس لیے کہ اس سے پہلے نون کی اوپر زبر آ رہا ہے حس ناللہ ناللہ باو زبر نون آئین زید نے آئے ونے آئے یہ آئین کو حلق سے بولیں گے ونے آئے میم لام زبر مل ونے آئے مل باو زبر کاف یا زید کی لام پیش لو ونے آئے مل وکیل لو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ روپ رہے ہیں چلے سمپل پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نون کی اوپر تشتید ہے اور یہاں پہ ہم نون کو تھوڑا سا ناک میں رکھ کے دو سکن کے لئے پڑھیں گے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہے نون کی اوپر تشتید یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے اور یہاں بھی من يقول ایسے پڑھیں یہاں پہ تشتید ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اب تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق پڑھیں گے لیسن نمبر 38 اللہ حافظ